السلام علیکم دوستو ساتھیوں سے دیکھئے گا بروکل سلام کو بولو آج ہم خاص آپ کے پاس آئے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا دکھا رہے گئے آئیے ان کے پاس چلتے ہیں السلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ اللہ حق کرنا پڑے اور آج گل دکھا رہے ہیں ابھی ہم ویجیٹیبل میں جا رہا ہے سبزی ہوگے نا اچھا یہ بروکلی کے پنیر ہے بروکلی یہ ابھی بارہ بارہ پلانٹ جو ہے تیار ہے اس کو آلک کر سکتے ہیں تو یہ کسیز میں کام آتی ہے بروکلی یہ بڑی اچھی ہے یہ ہماری جیسے پھول گوبی ہوتی اسی طرح ہوتی ہے لیکن اس کی تیس بہت اچھا ہے اور اس میں ملنس وغیرہ جو ہیں وہ بہت اچھا ہے یعنی کہ یہ دوسری عام پلانٹ سے اچھا ہے یہ جو گورے زیادہ کھاتے ہیں ہمارے یہاں تو اتنا معلومات ہے ہوگا لوگا لیکن کم ہے اچھا اچھا یہ سویا ہے سویا یہاں پہ کون سا نظر آنے مجھے یہ یہ ٹیماتر ہے یہ ٹیماتر ہے یہ ٹیماتر ہے اس سے ہم نے بارہ بارہ لگایا تھے گول والے ٹیماتر ہیں لیکن اس میں کچھ کے گرمی تھی تھوڑے خراب ہو گئے لیکن جو بچ گئے تو یہ درزن کے ساتھ سے دیتے ہیں اچھا کس طرح درزن درزن جو ہے یہ ٹو فیفٹی کا پڑے کا درزن جس نے بارہ پودے ہوگا اس کو الگ الگ کر کے ہم لگا لیں جو پڑے ہیں س disproportionately نہیں کیونک line شیفٹن결 پچھ سکتے ہیں Eren اسے لیٹا آئے گا یہ آگے کیا لگایا ہے آپ نے یہ بینگن ہے گول والے یہ تو ماشاءاللہ اچھے پہتے ہیں ان کو ہم آرام سے شفٹن کر سکتے ہیں یہ اس وقت آور کس کو چاہیے تو آرام سے اس کو شفٹن کر سکتے ہیں اپنے کم لوگوں بارہ پہتے ہیں اگر بارہ نہیں ہوں گے تو ہم کر کے دیں گے یہ شملا مرچا تو یہ بھی چار تین چار انچ کا پلانٹ ہو گیا تو یہ بھی کتنے ارسے میں اس پہ مرچے نکلائیں گے یہ تقرباً اس کا در 20-25 دن ہو گئے تقرباً 20 سے 25 دن بعد اگر آپ گملوں میں اس کو ٹرمسر کر دیتے ہیں 20-25 دن بعد اس میں کھلا جائے کھلا جائے گا اس کا ٹوٹل ٹائم تقرباً 50-60 دن میں آ جاتا ہے 50-60 دن میں صحیح یہ مختلف مرچلہ آئیم ہیں یہاں پہ دو طرح کے ہیں اس میں یہ جرمن چلی ہے جو موٹی مرچ ہوتی ہے موٹی مرچ اور یہ مرچ دیکھیں دونوں کا کلر میں فرق ہوتا ہے یہ گرین ہے اور یہ لائٹ گرین ہے یہ دیکھیں دونوں میں واضح فرق نہ آ رہا ہے یہ کونسی چھوٹی مرچ ہے یہ ملیر مرچ اس میں لے سکتے ہیں اس میں کھایا جاتا ہے اس میں ملرس ہوتے ہیں اس کے طرح سبزیں سلاعت کے طور پر کھاتے ہیں اس کو آپ کھاتے ہیں اور تھنڈے پانی میں ڈالیں تھنڈے پانی میں ڈالیں تو بہت ہی مزیگا بنتا ہے یہ برگر وغر میں ڈالتے ہیں ایسے بھی کھا لیتے ہیں صحیح ایلو ایرہ بھی لگاوا ہے لیمن بام چلتے ہیں یہ ریڈ سلاد ہے خوبصورت بھی ہوتا ہے بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے لیکن یہ الگ کرنے پڑیں گے ایک ایک پلان جو ہے اس کے دیکھیں یہ چینج کر سکتے ہیں اس کو ہم بھی چینج کریں گے یہ سویا کی ہے یہ ہر بہو ہے لیمن بام لیمن بام لیمن بام یہ زکام کے لئے اس کی کوا بنا کے پیئے جاتا ہے کوا بنا کے پیے جاتا ہے اور یہ ہے اوریگنو اوریگنو ابھی ہم تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کھو دنوں میں تیار ہوگا یہ پارسلے ہے پارسلے ماشاءاللہ بھی چینج کرنے کی پارسلے بھی تیار ہو جائے گا ایک ہفتے کے اندر یہ تیار ہو جائے گا یہ سیلری بھی لگائی ہے لیکن سیلری لیڈ ہے ابھی تھوڑے اس میں ٹائم لگے جاتا ہے ابھی اورنج بھی شہر لگا رہا ہے جو ہے اور یہ کچھ نیا لگا رہا ہے یہ تو وہ ہے چکندر 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 ہے یہ لیکن اس کے ابھی سے جو ہے لال اس کی ڈنڈی ہے کیسی چکندر کے لال ہو جائے گا تو ما شاء اللہ انہوں نے کافی ہرپس کے پلانٹس لگائے میں اور یہ کچھ دنوں میں تیار بھی ہو جائیں گے تو آپ اس کو عام سے اپنے گھر پر لے جا سکتے ہیں اور یہ بھی وہ ہے اس کو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تارہ میرا تارہ میرا ریکٹ چھلا یا اس طرح کا بھی کچھ کہتے ہیں تو شاید یہ کڑوی ملی جیسے ہوتی ہے اسے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا لیکن بہت اچھی چیزیں لوگ اس کا پوچھتے ہیں بہت زیادہ لوگ کو چاہیے ہوتا ہے یہ بھی سب لگائے میں ابھی اس میں بہت سارے ساہاں سیسٹ لگائے میں اس میں دیکھنے ہیں ماشاءاللہ اس در بھی کافی بڑے پلانٹ ہوئے ان کو ابھی ان کو الگ الگ کرنا ہے ان کو یہ ہے یہاں پہ سخفز کے اور اس کے کافی پانیریاں آپ کو مل جائیں گی تو ایڈرس میں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں یہ دیکھیں ایک سامنے جو نا یہ مزید ہے اور یہ رو جا رہی ہے سفائی بلویورٹ اور یہ جو ہے بلوک پندرہ ہے بلوک پندرہ ہے یہ بلوک پندرہ ہے یہ آگے اگر جائیں گی سے آپ تو جہور چلنگی سے قریب پڑتا ہے یعنی پانچ پانچ ملٹ کا سفر ہوگا جہور چلنگی سے گاڑی مگر آپ آتے ہیں تو پانچ منٹ کا بھی نہیں دو تین منٹ کا سفر ہو جائے گا آپ کا چلیں خان صاحب بہت بہت شکریہ 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 اللہ حافظ